بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس نہتی ہجابی لڑکی نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے کہ ہم اس کے جواب میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں عالم اسلام اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہماری بہن ہے اور ہم اس بہن کے اس نعرے پر اپنی جانے قربان کرنے کیلئے تیار ہیں عالمی دنیا دیکھ لے انسانی حقوق کی جس طرح بدترین پامالی ہندوستان کے اندر ہنسو طوامودی سرکار مسلسل کرتی بھی آ رہی ہے یہ ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے یہ ایک مسلمان عورت کے چہرے سے ہجاب ہٹانے اتارنے کی کوشش نہیں بلکہ وہاں کے سیکولر چہرے سے نقاب اٹھا ہے اور میں آپ سے یہ بات ارد کرنا چاہتا ہوں اب آ رہی ہے دنیا صحافت کے غیر ملکی جورپی اداروں اور اخباروں کی ریپورٹیں بھی کہ ہندوستان، انڈیا، بھارت نہ صرف یہ کہ عقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملکیں بلکہ انتہائی سنگین خطرناک ملک ثابت ہو چکا ہے ہندو طوازرکار، مودی کی سرکار، ظالم سرکار ہیں اور نہتی لڑکی پر بھی وہ ظلم کر رہے ہیں یہ آس پاس انتہا پسند حجوم کم تر لوگوں کا حجوم ہے بے سرم لوگ ہیں، یہ گھتیا لوگ ہیں، ہلکیں لوگ ہیں، بے حیاء لوگ ہیں ہمارے ہندو کو کھڑا ہونا چاہیے مسلمان آنے ہندو کو بلکل اسی طرح سے کھڑا ہو جانا چاہیے جس طریقے سے پوری دنیا کے عالم اسلام کے تمام مسلمان ارگو اجم کے مسلمان، پرہنسیسی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نورویے کی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے دنمارک کے گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہندو طوازرکیز، مودی، ظالم سرکار کے آنے اس طریقے سے سرنگر ہوتے جائیں گے تو کل کوئی ان کا اسلام خطرے میں ہوگا مسجد، داری، پگڑی، پرتا، منار شائر اسلام خطرے میں ہوں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے میں داروڑھوں زیوبندھ کے تمام کے تمام علامہ کو اور ریل بھی مکتبے فکر، ایل ادیس مکتبے تمام مکاتبے فکر کے تمام ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنی ظالم سرکار حکومت کے خلاف کھڑے ہوں اور صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امریکہ میں بسنے والے مسلمان، برطانیہ میں بسنے والے مسلمان عرب کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ملیشیا کے مسلمان، افریقہ کے مسلمان ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس ہندو طوامودی ظالم سرکار کا چہرہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے یہ کوئی سیکولر ملک نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے مادہ پرستی دنیا کی چکاچون اور پھر مالی مفادات اس سلسلے میں میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معتبانہ درخواست اگر کر سکتا ہوں تو عرب ممالک سے خدارہ وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات پر نظر سانی کریں اللہ کا واسطہ ہے وہ تعلقات پر نظر سانی کریں آج مسلمانوں کی بیٹیوں، مسلمانوں کی بہنوں اس کے چہرے سے اس طریقے سے نقاب اتارے جائیں گھلڑ بازی کی جاتی ہے، آوازیں کسے جاتے ہیں ہم کئی مناظر ویڈیوز کے اندر ریکھ چکے ہیں ایک بچارہ مسلمان ہوتا ہے، چاروں طرف یہ گھنڈے ہوتے ہیں اور وہ اس کو پائپوں سے مارتے ہیں، دنڈوں سے مارتے ہیں اس سے زیادہ انسانی ہوگی اور بترین پامالی کیا ہوگی